بوشہ بی بی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اڈیالا جیل پہنچ کر گرفتاری دیں گی نیب نے بوشہ بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہوئی ہے اور بوشہ بی بی نے اڈیالا جیل کے باہر سے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اب وہ اڈیالا جیل کے باہر پہنچ چکی ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نیب نے ٹیم تشکیل دی ہوئے گرفتاری کے لیے بوشرا بی بی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ اڈیالا جیل پہنچ کر خود گرفتاری دیں گی اور اسی کے پیش نظر وہ اڈیالا جیل پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اڈیالا جیل کے اندر داخل ہو چکی ہے بوشرا بی بی نیب نے بوشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے رکھی ہے اہم خبر سے متعلق آپ کو بتائیں گے نیب نے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی تھی اس وقت آپ جین این کی سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ کو آگاہ کریں گے اہم خبر سے بشرا بی بی نے گرفتاری دی دی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے نیب نے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی تھی بشرا بی بی نے اڈیالا جیل کے باہر سے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا تھا آپ گرفتاری دے چکی ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے بشرا بی بی نے گرفتاری دے دی ہے مناصر آپ لائف ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی این کی ٹیلی ویژن سکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کی گاڑی اڈیالا جیل کے اندر جا رہی ہے انہوں نے گرفتاری دے دی ہے نیاب نے بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی ہے لائف مناظر آپ جینن کی ٹیلی ویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون اول بوشا بی بی نے گرفتاری دے دی ہے ان کی گاڑی اڈیالا جیل کے اندر داخل ہو چکی ہے سابق خاتون اول بوشا بی بی نے گرفتاری دے دی ہے آپ سے خوش تیر پہلے کے مناظر ہیں جو کہ آپ جینن کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بوشا بی بی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اڈیالا جیل پہنچ کر گرفتاری دیں گی نیب نے بوشا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے بات کریں گے نمائندہ جینن فیض احمد سے فیض احمد بتائے گا گرفتاری دے دی گئی ہے بوشا بی بی کی جانب سے جی توشہ خانہ کیس کی سمات کے بعد سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی گرفتاری تو اڈیالا جیل میں ہی ہو گئی تھی بوشا بی بی جو ہے وہ بھی اپنی گرفتاری دینے کے لیے اڈیالا جیل پہنچ گیا توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلے کے بعد بوشا بی بی نے اڈیالا جیل پہنچ گیا دیالت نے کچھ دیر کل بوشا بی کو چودہ سال قید اور سات سو ملین روپے جرمانہ آئی کے سزا سنای تھی بانی پی ٹی سے ملاقات کے بعد بوشا بی بی یہ دیالت میں پیش ہو گئی تھی یہ بتائے گا کہ اب اس کے بعد ان کو اڈیالا جیل میں رکھا جائے گا یا اس کے بعد کسی اور جیل منتقل کیا جائے گا نہیں بوشا بی بی کو جو ہے وہ اڈیالا جیل میں ہی رکھا جائے گا اڈیالا جیل میں جو خواتین کا سیل ہے اس میں بوشا بی بی کو جو ہے وہ رکھا جائے گا اور وہ گشتہ رات سے ہی جو ہے وہ ان کا سیل تیار کر لیا گیا تھا گشتہ رات ہی فیصلے متوقع تھا تاہم اتساب دالے کے جج محمد بشیر کی طبیعت خرام ہونے کے وجہ سے فیصلہ آج صبح سنایا گیا جس کے بعد جو ہے وہ چیئرمنٹ پی ٹی اور ان کی اہلیہ جو ہے سابق خاتون اول ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے جی اچھے یہ بتائے گا جو بانی شیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں ان کو بھی اڈیالا جیل میں رکھا جائے گا جی بانی شیئرمنٹ پی ٹی آئی آلیڈی جو ہے وہ مختلف کیسز میں سائفر میں بھی ان کو گشتہ روز جو ہے وہ سزا سنائے گئی تھی ٹھیک ہے اور مختلف مقدمات میں وہ عدالت میں اڈیالا جیل میں ہی ہیں سام بشرا بی بی کو بھی جو ہے وہ اڈیالا جیل میں ہی رکھا گیا ہے اچھے فیضا بی بی یہ بتائے گا اس وقت وہاں پر صورتیحال کیا ہے اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل کے باہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بکلہ موجود ہیں بانی شیئرمنٹ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بہنیں بھی موجود ہیں اور جو پولیس کی ہے وہ ایک بھاری نفری تائنات کی گئی تھی سام بشرا بی بی جو ہے ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ عدالت میں ان کے خلاف جو ہے حافظ احسان احمد صاحب نے حافظ صاحب بہت مشکور ہے آپ کے واقعے حافظ صاحب بشرا بی بی اب گرفتاری دے چکی ہیں اب آپ یہ بتائے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے پاس قانونی آپشنز کیا موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ چونکہ عدالت کے اندر جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو ایکیوز کا حاضر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور اگر عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے تو اسی وقت جو پراسیکیوشن کی ٹیم ہے یا نیب اس کے اندر پراسیکیوٹر ہے وہ آرسٹ کر لیتے ہیں اور آرسٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ ان کو جیل کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں اب آپشن جو ہے وہ آویلیبل آگے سے یہ آئے گا کہ ججمن جب ایشو ہوگی اس کے فائنڈنگز آ جائیں گے تو اس کو یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے اور وہاں کے اوپر جو ہے پھر اس کے اندر دو چیزیں آئیں گے ایک اس کی مین اپیر آئے گی اور دوسرا اس کے اندر سسپنشن آف ججمنٹ آئے گی اور عدالت جو ہے وہ سسپنشن آف ججمنٹ اگر کر دیتی ہے اس سیچویشن کے اندر تو پھر یہ ہے کہ وہ ایز بیل کے طور پر چیٹ کی جائے گی اور ایکیوز جو باہر آ جائیں گے یہ ہے اس کا ایک لیگل آسپیکٹ بات اگر اس کے اندر جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر ہیں ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایز اے پرائم نیسٹر آف پاکستان آپ کی کیا رسپانسیبیلیٹی تھی جب آپ تئیس سال اس ملک کے اندر ایک پلٹیکل نیریٹیو کرتے رہے ہوں کہ ان آفیسز کو میس یوز کیا گیا ہے اور اس کے اندر جبنے یہ توشہ خانہ کے اندر گفٹس آئے تھے ان کو انڈر ویلیو کروایا جائے تو آپ کو یہ چاہیے تھا ایز اے پرائم نیسٹر آف پاکستان کہ اس سے ڈسٹنس کرتے اب ایک سو آٹھ گفٹس تھے وہ ایز اے پرائم نیسٹر کے طور پر آئے اور ان میں سے جو ہے اٹھاون گفٹس تھے جن کو ریٹین کیا گیا ان کو جمع بھی نہیں کروایا جائے پہلے پھر ان کی ویلیو کروای گئی اب ویلیو جو اس کے اندر جب پرابلم ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ جو بھی اس ملک کا پرائم نیسٹر یا پریزنٹ آتا ہے اس کا سٹاف جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے انڈر ویلیو چیزوں کو کرتا ہے اور وہ اسے جو ہے پہلے بیس پرسنٹ تھا ان کے دور کے اندر پچاس پرسنٹ آیا بٹ ایز اے پرائم نیسٹر آپ کی یہ رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ دو کروڑ روپے کی ہے اور میرا یہ جو سٹاف آ کے نیچے آیا اس کو دس لاکھ روپے کر رہے ہیں اور آپ اس کا پانچ لاکھ روپے کر رہے ہیں اور اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جب آپ ہائی مورل گراؤنڈز میں بھی ہوں اور پولٹیکلی بھی آپ چیلنج کریں کہ ان آفیسز کا میس یوز ہوا ہے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ رکھ جاتے اور آپ شیٹ اپ کال دیتے کہ میں ان کو نہیں لوں گا یا اس کے پھر ویلیو کروائی یا ایک دو تین سیمبالیکل گفت رکھ رہے تھے اور باقی اس کا ایک میوزیم بناتے اور آپ پاکستانی جو ہے یا پاکستان کی یوتھ آتی اور وہ دیکھتی کہ کون سا گفت کس ملک نے دی ہے چونکہ یہ گفت ملکوں کے دیے جاتے ہیں ان پرسنیلٹیز کو نہیں دیے جاتے اور ایک اچھی ایگزامپل سیٹ ہوتی بچ اس کیس کے اندر یہ ہوا یہ کہ نہ صرف اندر اندر ویلیو کروایا گیا بلکہ اس ویلیو کے بعد جو امانٹ جمع کروائی گئی اور جب بات آگے چلی تو کہا گیا کہ جی پہلے تو بیس پرسن لوگ دیتے تھے ہم نے پچاس پرسنٹ کر دیا بات اس کے اندر یہ تھی کہ بیس یا پچاس پرسنٹ نہیں تھا بات یہ تھی کہ کیا وہ ویلیو ایسیس ٹھیک تھی اور وہ ویلیو ایسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور ابھی بھی اس کیس سے اگر یہ نکلنا چاہتے ہیں تو وہ پروسیجر والا معاملہ ہے اس کو ہائلائٹ کرے کہ سیکشن تین سو بیالیس کے مطابق ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہمارا پروس اگزامینیشن اسے کلوز کیا گیا ہے ہم اپنی ایویڈنس لے کے آنا چاہتے تھے اور اس ایویڈنس کے اندر جو ایمپورٹن چیز تھی کہ ہماری جو ویلیو ہے وہ یہ تھی انہوں نے غلط طور پر لگائی ہے تو اس کیس کے بہت زیادہ برائیٹ چانسز ہیں کہ جو انہیں سیکشن نو کے نیچے چودہ سال کہتی کی سزا اور سیکشن پندلہ جو نیب لو ہے اس کے اندر جو سزا انہیں دس سال کی ڈس کوالیفیکیشن کی گئی ہے یہ ججمنٹ جو ہے ریورس ہوگی اور ریورس ہونے کے بعد جو ہے ٹرائل اسی سٹیج سے سٹارٹ ہوگا جہاں کے اوپر ان کا رائٹ آف کروس اگزامینیشن جو ہے اس کو کلوز کیا گیا ہے لیکن اگر اس پولیٹیکل نیریٹیب کو ہی لے کے آگے لے کے گیا جائے گا اور دوسروں کو کرٹیسائز کیا جائے گا اپنا کیس نہیں لڑا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ میرٹ پر اس کیس کو لڑنا نہیں چاہتے اور جب عدالت کے اندر یا کوٹ آف لاک کے اندر آپ میرٹ کی بات نہیں کرتے لیگل چیزوں کی بات نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے اور یہی اس کیس کے اندر بھی چافی صاحب توشہ خانہ میں جو تحائف ہیں ان کو رکھنے کے لیے جو اصول آئین نے بزا کی ہیں وہ تو ایک طرف لیکن جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا الیکشن کمیشن نے جو دائر کہتا ہے ریفرنس اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو حوالہ دیا گیا تھا وہ آئین کے آرٹیکل تریسٹ ایک کا دیا گیا تھا جس کے مطابق غلط بیانی کی گئی توشہ خانہ کے تحائف سے متعلق تو اس حوالے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں تیز یہ ہے کہ وہ جو معاملہ تھا جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہر سال سیکشن 137 کے نیچے آپ کو ایک ایسٹس آف دیکلریشن اور ایسٹس آف انکم اور لائیبیلیٹی الیکشن کمیشن کے اندر جمع کرواتے ہیں اور اگر آپ اس کو جمع کرواتے نہیں ہیں تو لو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو وان کرتا ہے اور اگر آپ پھر نہیں کرواتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا وہ اسیمبلی کے اندر جانا جو ہے اسے بند کر دیتا اور آپ یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیسز کے اندر جو تھا وہ آپ کو ہر سال جو ہے وہ ان کی میمبرشپ کو سسپینٹ کیا جاتا ہے یہ اپنے ڈیکلاریشنز دیتے ہیں اور اس ڈیکلاریشن کے بعد جو ہے انہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نوٹیفائی کر کے ریسٹور کر دیتا ہے اب اس کیس کے اندر بھی یہ تھا کہ جو دو ہزار اٹھا